میسٹر چیرمن میسٹر چیرمن میں نے یہ جو آہ سٹیٹ بینک کی ترمیمی بلتا جو سٹیٹ بینک کی ترمیمی بلتا جس کے ذریعے سے یہ قائد عظم رحمت اللہ علیہ کی اس بابا جی کے بینک کو انہوں نے فروغ کر گیا سر سر پلیز تشریف میسٹر چیرمن جی سر آپ بات کریں آپ کا مائی کون ہے سر پلیز تشریف رکھیں سر میسٹر چیرمن سر آپ پلیز تشریف ترمی بلتا جو سٹیٹ بینک کا ترمیمی بلتا جو سٹیٹ بینک کا ترمیمی بلتا یہ قائد رحمت اللہ علیہ نے سٹیٹ بینک کی بنیاد رکھی تھی یہ قائد کا بینک تھا انہوں نے اس ایک کے ذریعے سے قائد کے بینک کو فروغ کر دیا انہوں نے ایک شرمنات معاہدہ کیا تھا اور یہ جو ڈرافٹ بلتا یہ ان کا نہیں تھا یہ آئیم ایف نے ان کو دیا تھا میسٹر چیرمن آئیم ایف نے ان کو دیا تھا انہوں نے انہوں نے اس دن جب یہ بلت پاس کیا یہ بلیک ڈیتا سینٹ کے لیے یہ بلیک ڈیتا پارلیمنٹ کے لیے یہ بلیک ڈیتا پاکستان کی آزادی کے لیے میسٹر چیرمن میسٹر چیرمن میں نے اس میں ترامیم جمع کی تھی اور مجھے سینٹ سیکیٹری ایٹ کی طرف سے پچیس جنوری کو پچیس جنوری کو میسٹر چیرمن مجھے سینٹ سیکیٹری ایٹ کی طرف سے محصول ہوا سیکیٹری ایٹ کی طرف سے محصول ہوا پچیس جنوری کو تمام ممبرز کو میرے ایمینمنٹ سرکولیڈ ہوئے میسٹر چیرمن یہ میرے ایمینمنٹس تھے یہ اس سینٹا پاکستان میں یہ میرے ساتھ ایمینمنٹس تھے میسٹر چیرمن آپ لوگوں نے قوم سے غداری کی ہے آپ لوگوں نے پاکستان کا سودا کیا ہے آپ لوگوں نے پاکستان کا محصول کر دیا ہے آپ لوگ چلے اب ایجنڈا پہ آتے ہیں سر تینکیو سر سر تینکیو سر بوت سائٹ تشریف رکھیں جی ایجنڈا پہ آجائیں پلیز مشتاق صاحب دو منٹ ہو گئے سر پلیز سیٹ پلیز تشریف رکھیں پلیز تشریف رکھیں میری گزارش ہے آپ لوگوں سے پلیز آرڈر انڈا اوز پلیز سنیں ان کی بات میسٹر چیرمن جی میسٹر چیرمن مجھ سے ایک ساتھ جلدی کریں کیوں بھی باقی بھی ساتھوں یہ جو میرا امنمنٹس تھے یہ رول ون زیرو فائو کے مطابق تھے یہ جو میرا امنمنٹس تھے یہ رول ون زیرو سکس کے مطابق تھے لیکن میسٹر چیرمن میں آپ کا احترام کرتا ہوں اور اور میں آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں لیکن آپ نے رول ون زیرو نائن کے مطابق مجھے یہ امنمنٹس پیش کرنے اس کی ایکسپلینیشن کرنے اس پر ووٹنگ کی اجازت نہیں دی میسٹر چیرمن یہ میرا استحقات مجروع ہوا ہے مجھے بہت افسوس ہے مجھے بہت افسوس ہے کہ ان لوگوں نے پی ٹی آئی نے آئی ایم ایف کے لیے اس سے پاکستان اور پارلیمنٹ کی لیجسلیٹیو اتارٹی کو کمپرومائز کیا ہے میسٹر چیرمن میسٹر چیرمن انہوں نے انہوں نے اس ہاؤس کی رولز اور ریگولیشنز کو آئی ایم ایف کے لیے پاؤں تلے رول دیا ہے انہوں نے بدترین غلامی کا مظاہرہ کیا یہ سات امنمنٹس یہ جو لیجسلیشن ہوئی ہے اس در غیر قانونی ہے یہ غیر قانونی لیجسلیشن ہوئی ہے میسٹر چیرمن اس امنمنٹ کے ذریعے سے اس امنمنٹ کے ذریعے سے پیشنی فرکیہ سار پلی میں آخری بات کر رہا ہوں میں آخری بات کر رہا ہوں آپ نے آخری بات کرنے کا موقع دے آپ نے میری امنمنٹس پیش نہیں ہو رہے دی آپ مجھے آخری بات کرنے کا موقع دے مسٹر چیرمن یہ جو سٹیٹ بینک کا بل پاس کیا ہے انہوں نے انہوں نے دراصل اس سٹیٹ بینک کے بل پاس کرنے سے سٹیٹ بینک کے گورنر کو وائس رائے بنا دیا سٹیٹ بینک کو اور آئی ایم ایف کو ایسٹ انڈیا کمٹنی بنا دیا سلطنت عثمانیہ کی طرح سلطنت عثمانیہ کا سنٹرل بینک پر اختیار ختم ہو گیا اس کے بعد سلطنت عثمانیہ ختم ہو گیا اس لیے انہوں نے پاکستان کے ایٹمی صلاحیت کو ختم میں ڈالا ہے پاکستان کے آزادی کو آخری بات آخری بات اس بل کو پاس کر کے اس بل کو پاس کر کے دراصل پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ غلام ہے غلام ہے پی ٹی آئی امریکہ کا غلام ہے غلام ہے غلام ہے پی ٹی آئی آئی ایم ایف کا غلام ہے غلام ہے غلام ہے پی ٹی آئی ایف ایف کا غلام ہے اب اس کو مسترد کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کی مضمت کرتے ہیں